موسیقی مکم کا شہباز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان لیگی وفد کی مکم قیادت سے ملاقات مصطفیٰ کمال کہتے ہیں نون لیگ اور ہمارے درمیان کوئی مسائل نہیں وزیراعظم کے لیے شہباز شریف کو ووٹ دیں گے مکم کا شہباز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان لیگی وفد کی مکم قیادت سے ملاقات مصطفیٰ کمال کہتے ہیں نوم بیک اور ہمارے درمیان کوئی مسائل نہیں وزیراعظم کے لئے خوشی سے ووٹ دیں گے شہباز شریف آج وزیراعظم بن جائیں گے کنٹیس کریں گے مقابلہ کریں گے زبردست قسم کا کریں گے ہم لوگ رب کا ہر حالت میں شکر ادا کرتے ہیں ہماری جماعت ابھی ایک فولات کی جماعت بن گئی ہے ہمارے جماعت میں سے جو کمزوریاں تھی وہ نکل گئی ہیں سنیت ہاتھ کانسل کے وزارت عظمہ کے امیدوار عمر ایوب کا کہنا ہے وزیراعظم کے الیکشن کے لئے زبردست مقابلہ کریں گے ہماری جماعت اب فولات بن چکی ہے جو کمزوریاں تھی وہ نکل چکی ہیں روپوش ساتھیوں کے لئے بھرپور آواز اٹھائیں گے الوی آوٹ نیا جمہوری صدر آئے گا صدارتی الیکشن نو مارچ کو ہوگا آصف زرداری اور محمود خان اچک زئی کے درمیان مقابلہ آصف زرداری پیپلز پاتی اور نون بی کے مشترکہ امیدوار ہیں محمود اچک زئی کو سنیت احت کانسل کی حمایت حاصل آصف زرداری اور محمود اچک زئی کے اسلام آباد ہائی کوٹ میں کاغذات نامزد کی جمع کھرا دیے گئے آصف زرداری کے کاغذات سندھ ہائی کوٹ میں بھی جمع ہوئے محمود اچک زئی کی مولانا فضل الرحمن سا ملاقات صدر مملکت کے انتخاب میں ووٹ مانگ لیا پی ٹی آئی اپنے سخت مخالفین کو گلے لکھانے لگی مولانا کے بعد محمود اچک زئی سے بھی پینگے بڑھا لیں پی کے میپ کے سربراہ کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا بانی پی ٹی آئی ماضی میں محمود خان اچک زئی کے سخت ناکد رہے ہیں اپنی تقاریر میں اچک زئی پر تنقید کرتے ہوئے ان کا مزاق بھی اڑایا اب محمود خان اچک زئی آنگ کا تارہ بن گئے ہم دعوت دیتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس پہ اس ایشیو پہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں پارلمان کے پاہر ان کے ساتھ بھی ہمارا یہ ارادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ہم ریکنسیلییشن کے تھرو سب کے ساتھ انگیج کریں اچک زئی پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں تو قوم پرست نہیں بلاول بھٹو کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں بلوچستان کے مسائل کوئی ایک شخص یا جماعت حل نہیں کر سکتی مفامت کی سوچ کے تحت بلوچستان میں حکومت جلائیں گے لاپتہ فراد کے مسئلے پر پارلمانی کمیٹی بنائیں گے گوادر میں بہت نقصان ہوا سرفراز بکٹی پہلا دورہ گوادر کا کریں گے مارچ میں سردی کا جم کر مارچ مری میں بارش اور جالہ باری سے ندی نالوں میں تو غیانی آ گئی راول پنڈی اور اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش لاہور کے مقلف علاقوں میں تیز بارش اور جالہ باری پنڈی بھٹیاں، احمد پور سیال، جھنگ، چنیوٹ اور آرے فالا میں جالہ باری جہلم میں توفانی ہوا کے بھگولے نے تباہی مجا دی دو بچوں اور خواتین سمیت چھے افراد زخمی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برفباری سوات میں شدید برفباری سے مواسلات نظام درہم برہم مالم جببہ، کالام اور گبین کا زمینی رابطہ منقطع چترال اور لواری ٹینل میں شدید برفباری گوادر میں زندگی معمول پر نہ آسکی بارشوں کے بعد اب تک پانی جمع پہاڑوں پر پناہ لیے لوگ امداد کے منتظر ہیں دہی علاقوں میں امدادی ٹیمیں نہیں پہنچ سکی گوادر میں فلائٹ آپریشن بھی موتل بلوچستان کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ کئی ازلام کل سے برفباری جاری کراچی میں بارش کے بعد سردھوائیں ماہرین کے مطابق کراچی میں بارش کا امکان نہیں سردی کی حالیہ لہر غیر معمولی ہے درجہ حرارت 9 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے مارچ 1986 میں پارہ 7 ڈگری تک گر گیا تھا الیکشن میں مبینہ دھاندری پر پی ٹی آئی کا احتجاج لاہور میں جی پیو چوک اور شاہدرہ میں مظاہرہ پولیس کا پی ٹی آئی رہنماؤں کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج شہزاد فاروق سمیت متعدد کارکن گرفتار کر لیے گئے راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی پی ٹی آئی کا مظاہرہ اور ریلی کراچی پریس کلپ کے باہر بھی احتجاج 24 نیوز کے معاملہ اٹھانے پر لیگ قیادت جاگ گئی خواتین کے حقوق کی تنظیموں کو خیال نہ آیا شہباز شریف کے رکن خبر پختون خواہ اسمبلی سوبیہ شاہد سے ملاقات کیپی اسمبلی میں بددہزیبی کی مظامت کہتے ہیں خواتین کے احترام کے منافع رویہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی شاہیے سبائی سادر نون لیگ امیر مقام پی ٹی آئی پر برس پڑے بولے چن چن کر گنڈے اسمبلی میں لائے گئے گنڈوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا جائے لاہور کے علاقے اچھرہ میں خاتون کو حراسہ کرنے کا کیس پولیس نے متدد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر کی کوپی آلہ افسر کے حکم پر سیل ایس ایچو اچھرہ بلال مدعی بنے پانچ نامزد اور متدد نامانو مفراد شامل اے ایس پی شہربانو نکوی نے خاتون کو حجوم سے بجایا تھا وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی نے حلف اٹھا لیا حلف ورداری تقریب میں ملاول بھٹو کی شرکت وزیراعلا بننے کے بعد سرفراز بکٹی کا پہلا خطاب گوورننس دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چالنج قرار دیئے کہا شہریوں کی جانوں کا تحفظ کریں گے سب سے بات کرنے کو تیار ہیں شہر پسندوں کے خلاف ریاست ریٹ قائم کریں گے وزیراعلا خبر پختون خوال امین گندہ پور نے حلف اٹھا لیا کارکنان کے دھکم پیل گنجائش سے زیادہ مہمان آ گئے راہنماؤں کے بیٹنے کے لیے سیٹے کم پڑ گئیں علی امین گندہ پور نے وزیراعلا آفس کا چارج سنبھا لیا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہیلتھ سسٹم میں مرحلوار اصلاحات کے منظوری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور عدویات یقینی بنانے کا حکم وزیراعلا مریم نواز کے زیرے صدارت تین گھنٹے طویل اجلاس ہیلتھ سسٹم کی تشکیلے نو محکمہ صحت کی اپگریڈیشن کے پانچ سالہ پلان پر بات ہوئی بی ایچ یو اور آر ایچ سی کی اپگریڈیشن کا جائزہ لیا